ہندو راجو کو فلوٹ کر دیا اب چلتے ہیں اس کی کرکٹنگ ایمپورٹس اور کرکٹنگ ویلنگ کی حساب سے تو جو لوگ کرکٹ کا شوق رکھتے ہیں ان کو بتاتا چلو 1987 بنگلور ٹیسٹ میچ پانچ ٹیسٹ میچ کی سیریز ہندوستان کے اندر جاری تھی پہلے جار ٹیسٹ میچز ڈراؤ ہوئے تھے یہ آخری ٹیسٹ میچ بنگلور میں ہو رہا تھا 1987 اور پاکستان نے فسٹ ٹائم اندہ ہسٹری آف کرکٹ اندہ ہسٹری آف پاکستان کرکٹ ہندوستان کو ہندوستانی حد ہے تھا تو یہ آخری ٹیسٹ میچ تھا ہو یہ پاکستان نے یہ میچ بڑا میچ آپ کہہ سکتے ہیں پنجابی میں بڑا فسکی میچ ہویا سی نروس بریکڈاؤن کا نرہ میچ سی پاکستان کی پہلی پیٹنگ آئی تو پاکستان نے 116 رنگ بنائے جو پاکستان کی ٹیم آپ کو بتارتا ہوں رمیز راجہ رزوانو زمان سلیم ملک جوید میداد منظور اللہ عمران خان وسیم اکرم سلیم جصف اقبال قاسم سلیم جعفر اسی طرح ہندوستان کے ٹیم سنیل واسکر سری کانت مہندر امرنات دلیب ونگاسکر محمد عزر الدین دوی شاستری کپل دی راجر پینی کرن مورے شیوال یادے مریندر سنگ یہ ہندوستان کے ٹیم تھی پاکستان کی پہلی اینڈنگ میں پاکستان نے صرف 116 رن کی ہے تو ٹاپ سکورر تھے سلیم ملک جو ون ڈاؤن پر آئے تھے 33 رنز کے ساتھ جب ہندوستان کی ہندوستان کے طرح سنگ پہ تھے مہندر سنگ سپنر وہ لیفٹ آن سپنر تھے مہندر سنگ اس نے ساک آؤٹ کیا تھے 116 میں پوری ٹیم آؤٹ ہوئی تھی یہ ایک ٹرننگ سکیل کرتی جہاں گینگ ایک ایک فٹ دو دو فٹ گینگ ٹرن ہوئی تھی جب انڈیا کے باری یہی تو اس سیریز میں کپل دیو کیپٹن تھے پاکستان کے عمران خان کیپٹن تھے انڈیا کیم 145 پر آؤٹ ہوئی پاکستان کے طرف سے لیفٹ آن سپنر اقبال کاسل نے پانچ آؤٹ کی رائٹ آن ماؤو سپنر تصیف آمامن نے پانچ آؤٹ کی پاکستان کی سیکنڈ ایننگ جب آئی سیکنڈ ایننگ میں عمران خان نے دکھا جوید مینداد سپنروں کو اچھا کھیرتے ہیں انہوں نے جوید مینداد کو اوپنر بیڈ جا رمیز رجا کے ساتھ تو اچھی پارٹرشم لیکنی جوید مینداد 17 منبرا آکر آؤٹ ہوگئے اور رمیز رجا 47 منبرا کے ساتھ ٹاپ سکورر تھے اور سلیم یوسف جو وکر کے پر تھے 41 منبرا کے ساتھ ٹاپ سکورر تھے اور عمران خان نے 31 منبرا کیا تھے اکبال کاسل نے سبیس کیا تھے انڈیا کے طرف سے پھر منندر سنگھ نے 3 آؤٹ کیا میچ میں 10 آؤٹ ہوگئے اور رمیز شاست نے 4 آؤٹ کی ہے انڈیا کو ٹاکٹ ملا صرف 221 رنز کا اور غاز انڈیا کا بہت اچھا تھا سنیر گواسکر 96 رنز منا کر آؤٹ ہوئے اس کے بعد عزودین 26 تھے اس کے بعد چلتا رہا پولی ٹیم 204 رنز پر آؤٹ ہوگئی اور پاکستان یہ میچ 17 رنز یعنی 16 رنز سے جیت گیا اس میں اکبال کاسم کے 4 آؤٹ تھے لیفٹ ٹائم سپنل اور تصیف عمد کے چار آؤٹ تھے اور وسیم اکرم کے دو آؤٹ تھے تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے 1987 میں جو ہم نے ملور میں ٹسپمائل جیتا اس کے بعد ہم چلتے ہیں جو سیریز جو حالیہ چند سال پہلے 18 عامل سال پہلے ہوئی ہے انڈیا میں انزمام اللہ کبتان تھے پاکستان دورہ کارا تھا 2004 پانچ کے اندر تو وہ بھی آخری ٹسپمائل تھا تیسرا ٹسپمائل اس سے پہلے جو دوسرا ٹسپمائل جو محالی میں ٹسپمائل دراؤ چکا تھا اور دوسرا ٹسپمائل جائے تھے انگیڈن گارگو کو اڑکتا تھا پاکستان ہار چکا تھا تو یہ آخری ٹسپمائل تھا کہ پاکستان جیتا اور سیریز دراؤ کی تھی تو پاکستان نے ٹاوزیت کے پہلے بیٹنگ کی پانچ سو ستیر رنز کے سکور کیے جس میں یونس کان دا گریڈ جنس کان نے دوسرا ٹسپمائل بنائے دا گریڈ ایسٹو چلسی رن بنائے اور ہر بجل سنگھ نے چھے اور کی ایک سو باؤوز دیکھے انڈیا کے جب باری آئی جس کو میں بہت بڑا بیسپمائل مانتا ہوں دا گریڈ ورندر سیوات انہوں نے دوسرا ٹسپمائل بنائے اور ویمس سیلیکشمن سیمیتی نائن بنائے چار سو چاس رن بنا کر انڈیا کے پر ٹیم آرڈ ہو گئی دانش کنینیا نے پانچ کراڑی آرڈ کی ایک سو ستائیس رن دے کر جب پاکستان کی دوسری باری آئی تو پاکستان نے دوسرا ٹسپ رن بنا کر اننگز دیکلیر کرتی دو آوڈو میں تھے یونس کان پھر ٹاپ سکولر تیٹی فور کے ساتھ یاسر امید دنوں خیرتے تھے چیترس تھے اور شاید دوسری دی کا ٹاپن تھے تو انڈیا کو ٹاگرٹ ملا تیری گیٹی تیری رنز کا آخری دن تھا آخری دن میں فیسر ہونا تھا پاکستان نے ٹی سے بعد میں کھیلنے کا موقع دیا تو میچ کہاں سے پاسا پلٹا لنچ سے پہلے آخری دن عبدالرزاق کی جو ایک اچھے فیلٹر نہیں ہے ورندر سواگ بڑی فارم میں تھے عبدالرزاق کی ایک تھرو کے اوپر ورندر سواگ رن آٹ ہو گئی اس کے بعد ایک لینگ لگی ٹاپس پوراٹ شفٹی پوٹھے گمبیر اپورٹین دوسر چودہ نمز بنا کر آؤٹ ہوگی تین آرکی ہے شاہد افیدی نے تیرہ نمز دے گئے دو آرکی ہے ارشت خان نے تو یہ میری پاکستان نے جیتا تھا تو میں نے آپ کو دو ٹیسٹ میچز کی حسطی بتا دی ملوگر